آدمی ایک کمپنی میں کام کرتا ہے مثلا گاڑیوں کے کمپنی میں وہ کام کرتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ جب گاڑی کسی کو دلاتا ہے تو اس پر کمیشن بھی اصول کرتا ہے تو کمپنی کا ملازم بھی ہے اور بروکر بھی ہے تو یہ بہت ہی ایک عام صورت ہے اس لئے میں نے اس کو اصول میں شامل کر لیا تو اس حوالے سے اب بات سمجھنی چاہیے کہ کمپنی کا ملازم جب تک وہ اپنے ملازمت کے دورانیے میں کمپنی کے جو اصول زوابط ہے اس کے تحت وقت دیرہ آیا ہے تو اس وقت میں وہ کوئی بروکر نہیں ہو سکتا یعنی اس کی دو حیثیت نہیں ہو سکتی کہ ادھر کمپنی کا ملازم بھی ہے اور ادھر سے بروکر بھی ہے دو میں سے ایک ہی حیثیت ہو گیا اگر یہ کمپنی کے ملازم ہے اور کمپنی کے ملازم ہونے کی روح سے کوئی اس کی ذمہ داری ہے تو اس میں یہ بروکر نہیں بن سکتا اگر بنے گا اور کمیشن اصول کرے گا تو وہ ناجائز اور حرام ہوگا ضروری ہے کہ کمپنی کے جو کاروبار کے جو اوقات ہیں اس سے جو خارج اوقات ہیں اس میں وہ اپنا معاملہ انجام دیں اور وہ بھی اس طریقے سے کہ ہیلے بہانے سے معاملات کو مؤخر نہ کرے کہ اپنے پرائیویٹ ٹائم میں اس کو کروں گا کمیشن بھی لوں گا بلکہ واقعی وہ معاملہ ایسا ہو کہ اسی خارجی وقت میں جو ملازمت سے خارج ہے اس وقت میں وہ معاملہ آ رہا ہے تو اگر اس میں وہ بروکر بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ملازم بھی ہے اور ساتھ بروکر بھی ہے تو یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی